نو جون سترہ سو سولہ یہ وہ دن تھا جب بندہ سنگھ بہدر کی موت کا حکمت جاری کر دیا گیا سجا سے پہلے بندہ سنگھ بہدر کو اچھے کپڑے پہنا کر قطب الدین بکتیار کا کے گی درگاہ کے چاروں اور گھمایا گیا جہاں انہیں درگاہ کے سامنے جھکنے کو کہا گیا پھر بندہ سنگھ بہدر کو یہ بات بالکل منجور نہیں تھی کوتوال نے کہا آخری بار پہنچ رہا ہو اسلام قبول کر لو بندہ سنگھ بہدر کا ایک ہی جواب تھا موت کوتوال کو سوجی تو وہ بندہ سنگھ بہدر کے چار سال کے بیٹے اجائے سنگھ کو ان کے سامنے لے آیا بیٹے کی گردن پر تلوار رکھ کر بندہ سنگھ سے پھر وہی سوال پوچھا گیا اسلام قبول کر لو بندہ سنگھ بہدر کی گردن ابھی انکار میں پوری گھومی بھی نہیں تھی کہ جلاد نے اجائے سنگھ کا سر کلم کر دیا اس کے بعد اس نے سو سے بچے کا کلیجہ نکالا اور بندہ سنگھ کے مو میں ٹھوس دیا بندہ سنگھ بہدر تب بھی نہیں ہیلے اس کے بعد جلاد نے کھنجر سے ان کی دونوں آنکھوں کو پھوڑ ڈالی گرم سلاکوں سے ان کے سریر کو داگا گیا اور انت میں ان کے سر کو بھی دھڑ سے الگ کر دیا گیا دوستو آج چینل کو سسکرائب مت کرنا چلے گا لیکن ہمارے لئے اتنا درد سینے والے بندہ سنگھ بہدر کے لئے ایک کمنٹ ضرور کریں